موسیقا بانکھئی کھا ٹھنکیو کھزاڑے تواڑی ماری گوڈ مارننگ آج کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے وہ اس لئے کہ آج ہے میرا وای واہ تو وای واہ دنے جانا ہے ابھی کالج سبح کے بھی ساڑھے ساتھ ہوں تو میں اٹھے کے ہوں ٹائم سے رات نہ لیٹ سویا ہوں تو میری آنکھوں سے لگ رہا ہو گا کہ رات نہیں سویا ٹائم سے اسی وجہ سے جو ہے نا یار بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے ڈاس ہونے کی وجہ سکین بالکل نہیں پوری لیکن کوئی نہیں آج کالج جانا ہے تو مزا آیا گا کالج جا کے تو وہاں پر وائی بک دیں گے آتا چاہتا بھی ککھ رہی ہیں جو شام کوئی میں کال ہے یہ کالج سے کہ جو ہے نا آپ کا کل سو ساٹھے آٹھ بجے وائی بھائی تو پہنچ جانا کالج اب کالج پہنچتے ہیں تو دیکھ دیکھ یا سچویشن بددی ہے بڑی پوری حالت ہے یار قسم سے یارتی ہے صبح صبح وائی بھائی بھائی ہونے چاہیے بتانے سب کیسے اٹھ رہے ہوں گے اوپر سے تینے دنوں سے بھی لیٹھنے کی آدھتا ہے مجھے پتا ہے میں صبح کیسے اٹھ رہا ہوں بڑا بورا حال ہے ابانے وائی بھائی میں جا کر سونا رہا ہوں دعا کرنا اچھا جائے تو جی فائنلی ریڈی ہو گیا بلیک سوٹ اوپر سے ڈریس کورٹ بلیک شوز بلیک وچ اینڈی پورا پپو بچہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ابھی فائیوہ دینے کے لئے جاتے ہیں خیر جو ہے نا فائیوہ دینے کے بعد پھر ایک دو کام ہے وہ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بعد آج علی زین کا رزلٹ ہے تب دیکھیں ایتے ہیں کیا بنے کا رزلٹ میں رزلٹ دیکھنے کے بعد جو ہے نا تو اس کے علاوہ پھر جو ہے نا ہم انشاءاللہ جائیں گے بلوگیں کرنے آگے پیچھے گھومیں گے کہ میں ریحان ہو سکتا ہے احمد بھی ساتھ ہو نمبرل بڑا مزہب آئے گا پیارا تو میں جو اچھا خاصا لگ رہا ہوں چلو دیکھتے ہیں جی کیا سین سینریو بنتا ہے اوکی اور مزے کی بات ہے ناشتہ بھی یہ بھی نہیں کیا یہاں پہ ناشتہ کولج آگے کریں گے یا پھر کولج سے باہر کریں گے ناشتہ تو ناشتے کا بھی دیکھتے ہیں کوئی سین بنتا ہے کہ نہیں بنتا لیکن آج کافی ٹائم کے بعد میں تینوں فرینڈز مل رہے ہیں تو اللہ اگلہ اچھا خاصا ہو جانا ہے اور دل بھی کافی لگ جانا ہے یار میں سچی بہت بیارہ لگ رہا ہوں چلو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے تو جی یہاں پہ ریڈی ہو کے میں باہر آگے ہوں یہ فرانس صاحب بھی صبح صبح مریض تقبال کر نیائے کھڑے ہیں اور یہ ہمارے رانا جی رانا جی جو کہتا ہے جو کہتا ہے رانا جی جو کہتا ہے جو کہتا ہے مزے آیا کیوں کہ ج مزے آیا دیکھ دیں ہی مزے ہوتا ہے اور آج دہ ہوتا ہے جی سب سے بڑی حال گئی ہوئییا کیوں کہ انہا پڑھ خونتا ہوتا نہیں بنا سکتا کیونکہ انہیں بے ستی بھی کر نہیں ہے باچ کمالی گاڑی نکالو چلو شابت نکالو تو آج ہی جو بھائیوے کے ترمیان یہ دوکار اور حفیرہ درندہ مو شکاتے ہوئے میرے پیچھے اس کو نہ کوئی شرد نہ کوئی لنکیوں کے دلوں پر کالا سون پہن کی یہ راج کرتا ہے کیوں پھر نہیں تو کرنے پھر ہانس کو اٹھانے جا رہے ہیں وہ بھی ساٹا ایکشتد آتا کیا راہ گا کی کارتا ہوں پاس میں بٹھ مارتا ااں بھیک لو اجی ریا نصحیم کہہ رہے پاس میں بڑی بینا اجیب زی بٹھ مارتا بٹھ مارتا مددل شبڑی مارتا tipo طرح ویویوم ویوؤ moz ملوک سواری قبلش بھکر میں کیونکہ دو ساتھ تھے تو پھر ان میں بیزی را فائیوہ تھا فائیوہ کے بعد ایک دو کام جانا تھا تو جو ہے نا وہ کی ہیں پھر اس کے بعد سیدھا گھریا یہاں تو کہیں گھوم پھر ہی نہیں زگا بنا لگ بہت مزا آیا ساری دن کی روٹین میں آپ کو آدمی بتاؤں گا آج تاکہ جو ہے نا آپ کو پتا لگے سارے دن میں کیا کرتا رہا ہوں اب میرا کلا بھی اچھا خواستہ غراب ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو انا کیا ہوگا میری آفاز بھی کافی زیادی چینج لگ رہی ہے تو آج ہو سکتا ہے شام کو احمد اور ریحان اور علی لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بھی گف شپ ہو گئے اور ریحان کے ساتھ تو آج کافی زیادی ہمارے چلتا رہا کافی باتوں پر ہم سے پوری ونٹر کلیکشن دیکھئی ہم نے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے ایک قاضی صاحب ہیں ایک قاضی عدیل صاحب ان سے بھی بہت زیادی گف شپ ہوئی ان سے بھی بہت زیادی ان کے ساتھ بھی بہت زیادی انجوائے کیا ہم نے اور بس فیرحال تو یہی آج ویلے کی روٹین رہی ہے بس ساتھ میں بلوگ بنانا چاہتا تھا لیکن وہاں پر نہیں بنا پایا وجیب لگتا تھا تو دھوڑا ایمن نے لکھایا تو ہر جگہ ایمرہ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کہا اچھا وہاں پر نہیں بناتے باقی صبح کی روٹین ایسے دی کہ جیسے ہی میں اٹھ کے گیا ہوں یہاں پہ ناشتہ وگرہ تو میں نے کیا کوئی نہیں تھا تو وہاں پہ بھی ہمارا برا حال تھا بھوک لگ لگ کے جو ہے نا ہے تو وہ لیٹ آیا ہے وائی بے والا ہے چوڑی ہمارا تو اتنا لمبا ہو گیا نا یار کان قسم سے تو جسم بھی تھک رہا ہے نین سے بھی چور ہوں دل کر رہا ہے بھی سو جاؤں لیکن ابھی تھوڑا سا سوں گا نہیں ہاں گھر آہ جائے اجتے ہیں اس کے بعد ہی سو پھاؤں گا اس سے دیکھتے ہیں گھر والے کیا کرتے ہیں اس سے کتنے کٹے والے کرتے ہیں بھی دو گھر والوں نے آنا ہے پھو پھوڑے تو اتنی کرنی ہی نا ہے رب آپ مجھے پتا ہے کہ میری کتنی ہی مریم اس ان کی کموں نہیں ہی میری زیادی نہیں ہی ہاں بہتو ہیں توجہ دیتا یہی نہیں کرتا وہیں کرتا میں نے کہتا رہتا ہوں ابھی سمجھاتا بھی رہتا ہوں اب مار تھوڑی نہ سکتا ہوں کہ ہر بار مار اپنے سے بچہ نہیں سمجھتا سمجھ آئی سکتا ہے تو خیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جتاں سمجھ جائیں تو اتنی اچھی بات ہے اپنی زندگی پر باد نہ کریں ٹھیک ہے ہم موبائل بغیرہ یوز کرتے ہیں لیکن ایک ٹائم تک ایک لیمٹ تک اچھا لگتا ہے لیمٹ کے بعد ہر چیز ہی بھولی ہوتی ہے میرا گلہ بھی تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے خراب تھی کلم ہے تو اس لیے جو لوگ نہ سکا سارا دن لیٹا رہا ہوں طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ابھی بھی جوانا گلہ اتنا میرا خراب ہے تھوڑا سانا مجھے لگ رہا ہے میڈیسن مگرہ لینی پڑھنی ہے زکام بھی ہوا پڑھا کیوں کو شردی ہیں اس وجہ سے زکام بھی ہو جاتا ہے بندے کو تو اس کے علاوہ جو ہے نا آج کیا کیا ہے سبس بہ کالج گئے ہیں ساڑھے آٹھ بجے کالج پہنچا ہوں تو قریبا پھر وہاں سے احمد شاہ کو لیا ہے وائمد شاہ کو پک کر کے ہم واپس آئے ہیں تو وہ بھی عجیب اس آج کارٹون بنا ہو گا تھا پھر ہم کالج میں گھونتے شونتے رہے ہیں ٹھیک ہو گئے وائی 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 جو ہمارا ساڑھے آٹھ بجے سٹارٹ ہو نظہ بارہ بجے جا کے سٹارٹ ہو گئے وائی 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 تو کیا کر سکتے تھے اب یونیورسٹی کی طرف سے یہ آنا تھا انہوں نے یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہیں تو انہوں نے وائی وائی بہت لیٹ سٹارٹ کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اور کیا کرتے رہے ہیں ہاں اور پھر گھونتے بڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہو کالج کی اندر ہی کبھی اندر کبھی باہر پرنسپل کے پاس بیٹھے رہے بیٹھ کے وہاں پر ان کے آفیس میں چائش ہے ہمارا پرنسپل یہ کمار ہی بندہ ہے قسم سے اس کے ساتھ بیٹھ کے جنمرزی کے پیمار ہوں پھر جو ہے نا پرنسپل خیر بڑا اچھا سیمانہ پھر آپ فائنلی ڈیٹ کے اس کے بعد آگئے ٹیچر وائیوہ کے ٹھیک ہو گا یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے ایس او ڈی تھے بلال ڈکٹر بلال صاحب وہ آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب لڑکیاں جائیں آدھا 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 گھنٹا جو ہے نا بیٹھیں اندر وائیوہ دے رہی ہیں ٹھیک ہو گیا لڑکوں کی باری دوسرے نمبر پہ تھی تو اب سارے پریشان کہ یار اتنی زیر وائیوہ ایک تو بتایا انہوں نے بڑے ٹائم پہ ہے ٹھیک ہو ہوتا آتا جاتا کچھ نہیں ہے یہاں تک سبجیکٹ کا نام نہیں بتا کہ کس کا وائیوہ ہے تو اللہ خیر کرے خیر چلے گئے اندر ٹھیک ہو گیا پہلے تو ہم پریشان تھے گیا اتنی اتنی دیر پٹھائے اتنی دیر میں تو ہم نے بے ہوش ہو جانا ہے کون ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں جتنی دیر میں یہ بھائیوہ لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو خیر جو ہے گئے ہیں اندر تو اندر جا کے ہاں ابھی پہلا کویسٹن ٹی سی پی آئی پی کیا ہوتا ہے جی خیر وہ ہم نے بتا دیا ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوگول انٹرنیٹ پروٹوگول فلانٹم کان ٹھیک ہو گیا کچھ کویسٹن پوچھے نہیں آئے کچھ آگئے ٹھیک ہو گیا خیر جیسے پھر نا پس دس کمنٹ پانچ کمنٹ گزرے ہوں گے نا پھر ہم ہم نے اس سے باتشاہ دیکھنے شروع کر دیں خیر بندہ ہماری رگوں کا تھا ٹھیک ہو گیا گپ شپ کرنے لگ گیا چوڑی مارا ساتھ اچھی خاصی ہم نے گپ شپ کی اس سے جتنی ہو سکتی تھی ٹھیک ہو گیا پھر بعد میں ہم نے اس سے ایک چھوٹا سا گپ بھی دیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے بڑا خوش ہوا بہت اچھا بندہ تھا نمبر بھی مارے اس نے اچھے خاصے لگا دیئے پھر باکی ساری ٹیچن کلاس فیلوز ہماری پھر جتنی بھی تھی پریشان تھی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد میں ایک دو کام کرنے تو وہ کی ہیں علی زین کا رزلٹ آنا تھا خیر امید سے تو اچھا ہے بیسے برا آیا ہے اوہرال لیکن مجھے دکھ بھی لگا لیکن جیس طرح کے میری بری گنگی تھی اس سے بہت اچھا ہے خیر تو ریزلٹ کا گزارہ ہو گیا تو اس کے بعد ساری رستے جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے رستے میں سمجھاتا ہے اس سے خیر میں نے پھر اس کو کر لیا کہ جیس طرح اس کو مطلب کے کورپ کرنا ہے جو اس کی ایک کمپارٹ ہے اس کو بھی کورپ کرانا ہے تو اس کو بھی کورپ کروالیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ ایک سین دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے امید ہے برحال جتنی مجھے بری کی امید تھی اتنا برا ہوا نہیں بہت اچھا ریزلٹ آگے خیر میری حساب سے اس کا جس طرح کا بھو پڑتا تھا نا اس کی حساب سے بہت اچھا ریزلٹ جو آنا آیا تو خیر ماشاءاللہ جو پیارا بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا تینوں نے ہم نے بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے میں نے بھی احمد نے بھی ریحان نے کافی اچھی پرسنیلٹی ویل پرسنیلٹی بنای ہوئی تھی ہم تینوں میں بھی کٹھے دینے گئے تو وہاں پہ اچھا خاصا مزا آیا اچھی خاصی گپ شپ ہوئی ماری دوستوں سے بھی ملے بات نشانتیں کین جو نہیں کر سکتے تھے تو نا بڑا آج کا دن انٹرسنگ رہا بورنگ بھی تھا کیونکہ رات میں تقریباً سویا ہوں تین بج جا کے سویا ہوں تین سبح چار بج جا کے سویا ہوں چھ بجے سات بجے اٹھ گیا تھا وہاں خمین نیند جو ہے تھکاوت محسوس بار بار جمعائیان آنا یہ چیزیں ہوتی نہیں ساتھ اس کے علاوہ پھر احمد کے ساتھ میری گپ شپ چلتی رہی وہ ایک ایس کے خان ٹائپ بنتا ہے اس کا بھائی شای فوت ہو گیا تو قتل ہو گیا میرے خیال میں اس کا پوچھتا رہا اس کا انٹرگیو بتاتا رہا پھر میں نے اسے بھی گیا میں نے کہا یا دیکھو یہ جو بدماشی والی فیلڈ ہے نا یا پھر یہ ڈان لائن جو ہے ان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو اب بہت سے برے بن جاتے ہو یا بہت سے اچھے بنتے ہو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے میں لیکن دونوں چیزوں میں انٹ پہ یہ ہے کہ آپ کو موت ہی ملتی ہے موت کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتی پھر میں نے اسے اگزمپل دیں صدا حسین کی اگزمپل دی فلان کی اگزمپل دی فلان کی اگزمپل دی فلان دی بیندزیر بھٹو کی اور ذلفکار علی بھٹو کی اگزمپل دی پھر اس کے سکوڈنٹ ہے ان کے تو ہمارا جو ان سے صحیح گپ شپ ہو جاتی ہے گلز بھی ہیں یہ بار پر ہم کو پوچھتے ہیں ہم بھی کیا رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نا وہ پوچھتے ہیں ہم نے کہی اس کا کیا مطلب فلان ٹبکان تو جو ہے نا بس آج کی یہی روٹین رہی ہے ٹھیک ہو گئے بس وائی ود ہی ہے وائی ود کے کالج سے باہر رہے ہیں ٹھیک ہو گئے تو بس یہی گپ شپ چلتی رہی ہے تو اتنا خاص سین سنیریو بنانی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی جو انا نیکسٹ کیا سین بنتا ہے ابھی تو علی زین کی مجھے پتہ ہے لیکن میرے ساتھ تو تھوڑا سا جی طرح وہ نہیں پڑتا تھا اتنا موبائل میں لگا رہا ہے نا یہ اس کی غلطیاں تھی لیکن خیر جو انا تھوڑا سا اچھا آگئے تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو انا گھر میں تو اس کی کتے والی ہوں نہیں ہے نا جو وہ مجھے پتہ ہے کہ میری دیکھتے ہیں لیکن آج اوبرال بھی کالج کے والوں کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے میں دیکھا لڑکوں کے افسی میں دو دو تین تین کمپارٹس ہیں پانچ پانچ کمپارٹ بھی ہیں کمپارٹس بہت زیادہ لڑکوں کو آئی ہیں اب پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی برال دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کیا بنتا ہے برالالہ امید ہے کہ اس بات محنت کرے گا اس کو میں آج میں سمجھایا کافی زیادہ اب بڑا ہو گیا مار پیٹ تو سکتے نہیں سمجھا ہی سکتے ہیں تو سمجھانے سے اچھا مارنا کا توفضہ نہیں باقی آج بلیک سوٹ اور یہ کوٹ ساتھ اور فارمل شوز جو آج میں اچھے خاصے پیارے لگنے تھے میں خود بھی بار بار خود کو ایک شیصے میں دیکھا تھا ابھی علی زین آئے گا تو آئی فون سے پچھرز وغیرہ کلیک کرواتی ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے بتانا تھا آپ کو نیم لازم پوری کیا کرو جتنے ہی ہلتے ہو سکے نیم پوری کر لیا کرو انچائیت دینے کو سو یا رات کو رات کو رات کو بیٹھا رہے لیکن میرا جیسا بندہ کہتے ہیں اچھا لگتا ہے کرتا نہیں ہے بالکل بھی رات کو ٹائم سے کوئی سو ہوتا تھا ٹھیک ہو گیا تو کچھ پرسنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ سو نہیں پاتا جن کے بغیر تو ان سے بات کرنا بھی ضروری ہوتی ہے خیر یہ بہت پرسنل بات بتا رہی ہیں نہیں بتانا ہی نہیں چاہیے میں بتا بھی دھوک آئے رہی ہیں انسان ایک انسان کے ساتھ زندگی میں لائل ہونا چاہیے آپ جس کے ساتھ ہیں نا تو اس کے ساتھ لائل ہیں نا تو زندگی کا مذہب اسی میں آتا ہے کبھی بھی ڈبل کروس نہیں کرنا چاہیے کسی کو یہ باتیں کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے کہا لیتا ہے کرنے اچھا میں نا بھی اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا وہ بتایا نہیں تھا کہ یہاں پاپڑوں والوں نے آگے پھر سے میرے نیند غراب کرتے وہ کھڑایا گلی ہے کونے پر پاپڑ پاپڑوں والا جیسی آتا ہے نا پھر اس کے پاپڑ لیکھتے ہیں وہ مارے میں ٹھیک ہو گئے لیکن چاہ چاہ پاپڑوں والے کہہ یہ شائری ہے نا یہ بخرا یہ ہے چیز ہو گیا شائری کے اندر ماں بھی آجاتی ہے علامہ اقبال بھی آجاتا ہے مطلب شائری مشرق مگرد انہوں نے ملایا ہوئے پاپڑوں کے انتر تو دیکھتے ہیں یار پاپڑ جو ہیں اس طرح کے لئے اس کے پاپڑ اچھے ہوتے میں نے کئی بار کھائیں لیکن یہ ہے نا اس میں اس طرح سکون نہیں کرنا آگے جا آگے چلائے گا پھر اتنا سرد کرتا ہے نا اس کا چودری محمد ریاض ادھے ایڑا ہے آواز سون رہی ہونے کچھ چلو دیکھتے ہیں پیپا کوین محمد رہی اس کیا پاپڑ شایر 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 کوئی کر رہی رہی تک مجھے لائے جوں لائے جرح اللہ بہت آور وگلا آپ وہ کاری رہے ہیں ہم پاپڑ لے کے آگے یہ پچاس روپے کے اتنے کے پاپڑ آئے ہیں چاچے کا اچھا خاصا بزنس ہے تو نا اس کا صحیح ہو جاتا ہے اس کا ہر بندہ اپنی روزگی لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اچھی بات ہے بزنس اپنا ہونا چاہیے چاہے چھوٹا وہ بڑا ہوگا دھندہ دھندہ ہی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے یہ بھی مزک ہے اس پہ جو ہے وہ سپائیسی مسالہ بگرہ کافی سارا ہے میں موہ میں پانی بھی آ رہا ہے ان کو دیکھتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں ایتنا زیادہ سپائیسی ہے نا گلا میرا پہلے گراب ہے پھر میں مسالے والے پاپڑ کھا رہا ہوں یہ ٹھیک تھا کہ میرا گلا خراب کرے گا پھر میں اتنے نہیں کھاؤں گا تھوڑا نہیں کھاؤں گا گھر والے کوئی دوں گا اچھا کھاتا سپائیسی ہے یاد مزے کے پاپڑے ہیں یاد بڑا باگی یاد جو بھی ہیں چاچے کے پاپڑوں لہذا ٹیسٹ ہے اور ان کی شائری کا لہذا ٹیسٹ ہے پورے محلے میں لوگ پھر شروع ہو گئی سونے نہیں دیتے یہ مجھے لگتا ہے آج مزے کے پاپڑوں شاید ہونا ہی مزے کے ہیں ہمارے میں لوگ ایڑ میں اچھا کھاتا بندے کا نا سناکس مل جاتے ہیں اچھا باتا جو اینا بندے کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے ان سے ہمارے علاقے کے ہی ہیں چک کہیں ہمارے تو یہ تقریباً چھے سات مہینوں سے لگا رہا ہوں میں تقریباً جب بھی گلی میں آئے اور میں یہاں پہ ہوں گھر پہ تو میں لازم ان سے لے کے لے کے کھاتوں پاپڑا آج یہ والے پہلے کچھ اور طرح کی ہوتے تھے اب دیکھو یہ کتنی اچھی بات ہے ایسے سے لوگ میں مانگتے ہوئے دیکھیں گے بندی کی سوالیں یہ آج کل کے دور میں سب کی شرگل کرنا مشکل ہے لیکن ایک بندہ یہ دیکھو وہ شہر جاتا ہے شہر سے پاپڑ لے کہتا ہے یا یہ لاک یہاں پر فرائی کرتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ اپنا کام کر رہنا بزنس اپنا ہونا چاہیے چھوٹا اور بڑا بزنس بزنس اور میں یہ پتہ ہے چاچا کم از کم چھاپتا ہے چھاپتا ہے اب دیکھو دن روپے کتنے پاپڑ آئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کے بات دیکھیں جائے دس روپے بھی نہیں ہے یہ دس روپے کی بھی کوس نہیں ہے پندرہ لگ بیس روپے کوس لوگوں میں تیس روپے پروفیٹ ہے تو اسی طرح جو ہے نا چاچا اچھی خاصی مطلب کے ارننگ کر رہا ہے تو کوئی بھی کام کرتا ہے نا بندہ جو جس کے پاس جو سکل ہے وہ پوری گھر ہے اسے بس چلو جی پاپڑ شاپڑن نے کھا لیا ہے ٹھیک ہے تو پاپڑن والے جاتے کا انٹرویو بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ایڈیٹر صاحب بیٹھیں ہیں ایڈیٹن کر رہے ہیں آج ان کا ریزلٹ بھی آیا ہے اور ان کو جو ہیں نا ابھی کتے والے ان کی گھر سے ہونی ہیں تو خیر جو ہونا تھا ہو گیا نیکس ٹائم انشاءاللہ خوشش کرے گا کہ بیٹر نمرا سے پاس ہو تو آج کیلئے بس اتنی بلوگ بہت ہے کیونکہ میں تھکا بھی بہت پڑھوں مجھے اتنی انگار ہی نا میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے کوئی اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی شام تک تو میں ٹرائے کروں گا نہیں تو بس ایک لاسٹ ویڈیو بنا کر دیں یاد کا بہرحال کمال کی ایڈیٹنگ کر رہا ہے یہ میں خود نہیں یقینہ رہا کہ میں اتنا پتک بچا ہوں صحیح لیکن بہرحال تو صحیح غروب نہیں کرنا چاہیے کبھی ٹھیک ہو گیا تو ایسی مزاق ہو جاتا ہے تو ابھی جو انا بس آرام سے سوکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو علی جان میری چیروز کو کیا کرو سسکرائے کرو اور ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے اور دل آئیکن ڈباؤ ویڈیو کو لائک کرو تو بس اب جو انا سوکتے ہیں ریسٹ کرنے کے بعد پھر شام کو فائدنری ویڈیو بنائیں گے پھر اس کے بعد جو انا ہم آرام سے ریسٹ کریں گے تب تک میں آپ کو دکھاتا ہوں لیزین کی ایڈیٹنگ یہ دیکھو یہ پپو بچے میرے فوٹو کی ایڈیٹنگ کر رہا ہے اب بڑی پپو فوٹو آگئی ہے کیا بات ہے چلو جی انا ہم سے سوکتے ہیں پھر انشاءاللہ باتیں ہوں گی تو جی فائنلی جو ہیں سات بج آٹھ بج رہے ہیں تقریباً آٹھ بجے میں اٹھ گئی ہوں تو کچھ ہے نہیں کرنے کو بس سارا کام عالموس ہو گیا تھا تھکاوٹ بھی اتر گئی ہے تھوڑا فریش بھی محسوس کر رہا ہوں تو اس سے جو ہے نا میں جو ہے نا باقی صبح ہو دیکھیں گے کیا گھرنا آج کے لیے بس اتنا ہی بہت ہے سو اللہ حافظ تیک کیا اپنا سب دیان رکھیں ٹھیک ہو گیا خوش رہے ہیں باد رہے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں آج کے لیے اللہ حافظ